صبر کا مطلب دراصل کیا ہے روک لگانا ٹھیک ہے سٹاپ کردانا کسی جیسا سٹاپ کرنا ٹھیک ہے کس چیز کو جو رد عمل کسی موقع پر انسان کے اندر اُبھرا ہے مثلاً صدمے کا موقع ہے ٹھیک ہے غم پہنچا ہے اب غم کی صورت میں انسان کیا کرے گھبراہٹ ہے زبان بولنے کو بیتاب ہے آنسو بہنے کو بیتاب ہے انسان جو ہے وہ اپنے آزاز سے بہت کچھ کرنے کو بیتاب ہے ظاہر ہے انسان کو کبھی مشکت ہوتی ہے مسیبت آتی ہے تو وہ فریاد بھی کرتا ہے تو جو ایسے موقع پر اپنے آپ کو جزا فضا سے روک لیتا ہے تو یہ صبر ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اسی طرح سے اب دیکھئے کہ جیسے کس کی بات بری لگی ہے جی غصے کے موقع پر غصے کے موقع پر کسی کی بات بری لگی ہے تو آپ کے اندر رد عمل اُبھرتا ہے تو جب آپ رد عمل اُبھرتا ہے تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں یعنی مجھے کسی نے کہا تو میں اس سے بھی بڑھ کے جواب دوں وہ جیسے انور مسود کہتا ہے کہ ساس بہو کے بارے میں کہ تُو جیڑی وی گل کرنی ہے اور ڈڑی ترتی کرنی ہے تیرے ورگی نو میں کیا کھا تُو ایک دیا چھتی کرنی ہے تو جو غصہ ہوتا ہے نا اس میں انسان کیا کرتا ہے روک نہیں لگاتا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جو میرے اندر آ گیا اب اس کے اظہار کرنے کا مجھے پورا رائٹ ہے اور بچوں میں بخیر ہم بڑوں میں بھی ہیں ہم اپنی بھی بات کریں لیکن بچوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بدلے کی نفسیات میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نے تو بدلہ لینا ہے کیونکہ شاید مضبوط ہونے کی نشانی بھی ہے کوئی ہمیں کچھ کہہ کہ جائے کیسے یہ بہت کامن ابھی آپ کل بتا رہے تھیں کسی اورفنیچ کے حوالے سے بلکل کہ یعنی اس میں جو ایک سیمپل شارپنر لینے پہ دوسرے بچے کا تو ایک بچہ تھا جو کسی خاص قبیلے سے تھا میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی لیکن اس بچے نے کہا کہ اس نے پھر سارے دوستوں کے ساتھ مل کے پلان کیا کہ ہم جس بچے نے میرا شارپنر لیا اور اس نے زیادتی کی ہے اس کو بقاعدہ اس کو زبا کر دیں اس کو مرڈر کر دیں اس کو مرڈر پلان کیا اور ہاؤسٹل کے اندر یہ حرکت کرنے کی کوشش کی گئی وہ تو بروقت جو ہے وہ ہمارا پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لوگ پہنچ گئے جو ان کو کیمرہ سے ویو کر رہے تھے اور انہوں نے اس حرکت کو روکا تو انہیں کہا یہ تو ہمارے ساتھ یہ کیا گیا تو یہ اینگر ہے یہ اینگر ہے تو ہمارے ساتھ زیادتی کیا آپ گاڑی لے کے نکلیں اگر ساتھ سے کوئی زور سے گزر گیا تو آپ ریاکشن شو کر رہے ہیں اگر آپ کو ان کی غلط کسی نے بریک لگا لی تو آپ صبر کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے ایسے لکھتا ہے کہ آپ کو بتا کے جائیں گے کہ آپ نے بہت بہت غلطی کر لی ہے اچھا جس قوم میں پہلے یعنی میں یہ نہیں کہتی کہ ہم کو بہت ارگنائز قوم ہے یا نہیں ہے لیکن دیکھیں آپ ٹرافک سگنلز ہے نا تو ٹرافک سگنلز کے لیے یہ قوم کانشیس ہے اچھا سیکھ لیا اب اس کے بعد کیمراز لگ گئے سیف سیٹی بن گیا کیمراز کی ڈر سے سگنلز پھر سگنلز کے اوپر جو چارج کیا جاتا ہے سگنل توڑنے پہ پھر کیمراز لگ گئے تو آپ کے گھر میں جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں دبائی والے کہتے ہیں مخالفے اور یہاں پہ چلان پہنچ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی دائرے کے اندر تو رکھنا ہوتا ہے نا یہ تو نہیں کہ آپ کی سپیڈ تیز ہے تو اب آپ کو ہر صورت ہر چیز توڑ کے آگے نکل جانا تو آپ کو مست رکنا ہے تو روک لگانا زندگی کا حصہ ہے لیکن اس ساتھ ظلم بھی تو ہوتا ہے بہت سارا معاشر میں تو کیا ظلم پہ بھی صبر کریں اس کے بارے میں اسلام کی کہہ رہا ہے دیکھیں جہاں تک ظلم کا تعلق ہے اس کے بارے میں یعنی اس کی جیسے قرآن کیم میں آتا ہے کہ اللہ تعالی بدگوئی پر زبان کھولنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا یعنی اس کو اللہ تعالی پسند تو یہی کرتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دیں بہت بہت ظلم ہو جاتا ہے مطلب میں سمجھتی ہوں کہ آج جو معاشرہ ہے اس میں جیسے ریلیشنز ہیں پارٹنرز ہیں آپس میں دوسرے کو سیکلوجیکلی کل کر رہے ہیں کیا یہ ظلم قابل برداشت ہے دیکھیں اسی لئے تو اس کے راستے ہیں اگر یعنی آپس میں اختلافات ہیں دو لوگ آپس میں نباہ نہیں کر پا رہے خاندانی پنجائت بٹھا لیں اگر وہاں بھی معاملہ تیہ نہیں ہوتا تو آپس میں پھر جائزہ لے لیں بچوں کی وجہ سے کسی اور وجہ سے آپ سمجھتے ہو کہ نہیں رہنا ممکن تو لیتا ہو جائے عورت کو رائٹ دیا وہ خلا لے سکتی ہے بہت ساری خواتین ہیں جو اس نام پہ یہ برداشت کرتی ہیں کہ پوشرا کیا کہے گا سوسائیٹی کیا کہے گی اور اتنی مزریویل سٹوریز ہیں کہ لوگ سالوں زندگیاں ہی کٹھے گزارتے ہیں پھر میں دیکھتی ہوں کہ ان کی نسلیں بھی تباہ ہوتی ہیں ان کی ان کی اپنی بھی کوئی زندگی انسان کو زندگی تو ایک ہی ملی ہے کیا مطلب یہ ظلم کی بھی مجھے لگتا سبر کی دیفینیشن بھی کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے اچھا کسی نے کچھ کہہ دیا سبر کر لو سبر تھوڑا مس انٹرپریٹ ہوا ہے کہ کس طرح کے موقع پر سبر کرنا ہے اور کس طرح کے موقع پر سبر نہیں کرنا کیونکہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو میں نے کہا موقع غنیوت جانو اور اس بات کو بھی آپ سے پوچھ لوں میں ہم سگنل کی بات کر رہے تھے سگنل پر کوئی نہیں روکا وہ آگیا ہے دوسری طرح سے بھی ٹرافک آئی ٹکر ہوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کچھ لوگ فوت ہو گئے کچھ زخمی ہو گئے گاڑیاں تباہ ہو گئیں اب مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹکراہوں کے نتیجے میں یہ جو ٹکراہو ہے اس کی ٹکراہو کے نتیجے میں لاؤ بنتا ہے کانون بنتا ہے کانون کے اوپر سختی ہوتی تاکہ لوگ جو ہیں اپنی لیمٹ میں رہیں تو لیمٹ میں رکھنا صرف دو افراد کا آپس کا کام نہیں ہے اس کیلئے اللہ سبحانہ تعالی نے کانون سازی کی ہے تو ریاست کا بھی فریضہ بنتا ہے صرف خاندان کا نہیں عدالتیں اسی لئے بنتی ہیں ریاستی ادارے اس حوالے سے کام کرنے کے پابند ہیں تاکہ گھریلو سطح پر لوگ سکون محسوس کریں